رمضان شگر ملز کیس میں اپوزیشن لیڈر شہواز شریف اور حمزہ شہواز پر ایک بار پھر فرد جرم آئے دنہ کی جا سکی احتساب عدالت کے جج نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہواز شریف نہ اسپتال میں داخل ہیں نہ وینٹی لیٹر پر ہیں دو منٹ کے لیے عدالت پیش ہو کر دستخط کر دیں تاکہ ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہو سکے احتساب عدالت کے جج حمجد نظیر چودری نے رمضان شگر ملز ریفرنس پر سمات کی جیل حکام نے حمزہ شہواز کو عدالت کی روبرو پیش کیا دوران سمات شہواز شریف کی وکیل نے شہواز شریف کی حاضری مافی کی درخواست دار کی جس کی نئے پروسیکیوٹر نے مخالفت کی عدالت نے شہواز شریف کے وکیل سے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل کے مطابق تین ہفتوں میں کرونا وارس کی رپورٹ منفی آ جاتی ہے اصولی طور پر شہواز شریف کو پیش ہونا چاہیے تھا وہ اسپطال میں داخل بھی نہیں ہیں اور نہ ہی وینٹی لیٹر پر ہیں گھر میں آئیسولیٹ ہیں دو منٹ کے لیے عدالت آئیں تاکہ ٹرائل کا آغاز ہو سکے شہواز شریف کے وکیل نے بتایا کہ ان کے ڈاکٹر کے مطابق دو جولائی کو ان کا کرونا وارس کا ٹیسٹ دوبارہ کیا جائے گا ہائی کورٹ نے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کو شہواز شریف کی کرونا رپورٹ کا حکم دے دیا ہے نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ شہواز شریف نومبر 2019 سے عدالت میں پیش نہیں ہو رہے شہواز شریف کو پیش ہونا چاہیے تاکہ ٹرائل کا آغاز ہو سکے عدالت نے شہواز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 6 اگست تک ملتوی کر دی عدالت نے حمزہ شہواز کے خلاف منی لانڈرنگ کا ریفرنس نیب حکام کو جل دائر کرنے کا حکم دیتے ہوئے شہواز شریف کے جوڈیشل ریمان میں پندرہ جولائی تک توسیح کر دی